ویراثٹی نیوز میں آپ کا خیر مقدمہ میں ہوں ناصر علی اس وقت پریس کلپ جمعوں میں ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیشے ایک پروٹیسٹ ہے ایک حجوم ہے یہ جے کے ایس ایس بی کا جو سکیم ہوا تھا سابن اسپیکٹر کے ایک ایکزیمز میں وہ کینڈیڈیٹس ہے وہ ایسپرینٹس ہے جن کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی ہوئی جن کے جو کیریئر ہے وہ ریون ہوا ہے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پہلی بار بھی جو ہے وہ سکیم ہوا اور پیسے چلے اس کا مظاہرے کا جو ریزن ہے وہ تھا کہ پیپر لیک ہوا ہے ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ایپ ٹیک کے دوارہ پیپر جو ہے وہ لیک کیا گیا تھا یہاں پر اس وقت سٹوڈنٹس مان کر رہے ہیں کہ پہلے نمبر تو پیپر لیکی ایج پر جو ہے وہ ایک بہت ہی سخت قانون بنائے جائے اس کے بعد جو بلیک لسٹڈ کمپنی ایپ ٹیک ہے اس کو ریمو کیا جائے اس سے اگزام کنڈکٹ کرنے کا جو رائٹ ہے وہ چھین لیا جائے ایسا ہے ایسپرنس جے کے ایسیس بی کے ایگینسٹ یہاں پر جو ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ مظاہرہ جو ہے وہ شاید دوسری بار جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے دوسری بار جو ہے وہ یہاں پر پروٹیسٹ کے لئے کٹھے ہوئے آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناصر میر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ناصر میر جو ہے وہ سبنسپیکٹر کے ایسپرنٹ بھی ہے وہ ریکٹیویسٹ بھی ہے یہ وقتن پھ وقتن جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں مظاہرے میں ناصر آج جو ہے وہ دوبارہ ایگزام ہوا تھا ایسائی کا اور پہلے کے مقابلے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دھان لیا اسی بار ہوئی ہے اور دوبارہ جو لڑکے ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں اس بارے میں ایپ ٹیک کو آپ جو ہے وہ ملزم ٹھہرائیں گے یا سٹیٹ گورنمنٹ کو سب سے پہلے میں ریک نعرہ ہوگا یوت کے ساتھ انقلاب انقلاب دیکھیں آپ کے مادیم سے بتائے چلوں جو آپ کے درشک ہیں جمہو اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ بار بار کیوں کیوں بار بار جمہو اینڈ کشمیر کے ساتھ یوت کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے کبھی میریٹ ٹریک آیا ہے کبھی ایپ ٹیک آتا ہے کیا گورنمنٹ کو پتا نہیں کیا جیک ایس ایس بی کو پتا نہیں کہ ایک پسٹ کلاس میریٹ سریٹ والا ایفیڈیوٹ سائن ہوتا ہے جب کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کونٹریکٹ میں ان کو اپنی ایکسپلیریشن دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم داگدار نہیں ہیں لیکن کیا میریٹ ٹریک آلڑی داگدار نہیں تھا ہندوستان کے کئی رجومیں بلیک لسٹیٹ کوپنیوں کو ہماری جمہو ایٹ کشمیر کے اندر بار بار ہائر کیا جا رہا ہے اور بار بار وہ تلوار ان کے ہاتھ دی جاتی ہے کبھی سکیمز کے شکل میں ہے کبھی کسی اور کی شکل میں ہے جو جمہو ایٹ کشمیر کی نو سندھ یوت کا گلہ کاٹے جا رہی ہے لیکن شاید بولنے والا کوئی نہیں آج کے اس دن ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹری پریس کلپ جمہو ڈوگرا جوک میں نہیں بلکہ ہماری جے کے یوٹی کے بیس ڈسٹکس میں یہ پروٹیسٹ جاری ہے یوٹ سڑکوں پہ ہے بلا کیوں بلا کیوں کیا یہ وہی دلال لوگ ہیں جے کے ایسیس بی کے جو بڑی بڑی مائکس پہ بڑی بڑی سوشل میڈیا کے پلیٹ پارمز پہ کہتے ہیں بھائی میرٹ کسی کا لحاظ نہیں کرتا کیا یہ وہی میرٹ ہے کہ جے کے ایسیس بی اور باقی جو کرپٹیڈ کپنیز اور بلیک لسٹ کو مل کر جمعین کشمیر کی یوٹ کے ساتھ گلت کام کرے سکیمز کرے درندگی کرے میں آپ کے باتے ہم سے بتائے چلوں یہ مسئلہ بہت دیر سے ہے یہ سکیمز کا چکر یہ کپنیز کا لیکن جمعین کشمیر کی یوٹ اس سے آگا نہیں تھی ارے یہ بات تو تب پتا چلی جب انڈی کا ایکزام جو 2014 سے شروع ہوا تھا انفیکٹ 13 سے شروع ہوا تھا اور وہ فائنل آئیز 2019 میں ہوتا ہے فاسٹ ٹریک ریکروٹمنٹ کی بات کرنے والے جیک ایس اس بی کہا ہے تمہاری فاسٹ ٹریک ریکروٹمنٹ سوال کر دیا ہم اس مادیم سے ان تمام جو اگریوڈ ایسپارنٹس ہیں جن کو بزدلی کے ساتھ کٹا گیا ہے جن کی زندگی کے پانچ پانچ چھے سال لیے گئے یہ سوال کر رہے ہیں تمام جیک ایس اس بی کے ایڈمیسٹیشن سے اور ال جی ایڈمیسٹیشن سے کیوں ہمیں چنا گیا ارے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچے شادی ہو گئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوریج ہو چکے ہیں وہ ایگزام نہیں دے سکتے کیوں اس کے بعد میں آپ کو بتائے چلوں چلیں ٹھیک ہے کچھ مسئلے مسائل ہوگے آپ نے پرائیویٹ فیمز کو ہائر کرنا شروع کر دیا ارے بھائی یہ انڈیا ہے ابھی انڈیا ڈیولپنگ نیشن ہے جہاں کی لوگ ابھی ان چیزوں کے ساتھ ایویڈ نہیں ہے آپ کیسے کر کے ایمیریکن ایک ڈیولپ نیشن کے کونسپٹ یہاں پہ لے کے آتے ہو پرائیویٹ کپنی کو آپ ایکسٹریم ایتھارٹی دے دیتے ہو ایبسلیوٹ ایتھارٹی ارے وہ دلے دلالی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے وہ انصاف کریں گے میں آپ کو ایک بات بتائے چلوں میری ٹریک کیا میری ٹریک بلیک لیسٹ نہیں تھی وہاں پر بھی نمبر دو تھی کپنی کو ہائر کیا گیا ٹینڈرنگ کے نومز کو وائلیٹ کیا گیا اس کے بعد جو ایپ ٹیک کو کیا گیا ہمارے ساتھیوں نے کیس کیا پیٹیشن کیا آنڈریبل سنگل بینچ نے وڈک دے دیا اٹھالیس پیڈز کا اور کہا رولنگ نمبر سیونڈی فور میں کہا کہ جیک ایسیس بی دلال ہے سیدھے الفاظ میں نے بولا لیکن میں بولتا ہوں کہ آنڈریبل ہائی کورٹ کیا بولنا چاہتا تھا بولتا تھا جیک ایسیس بی دلال جمعہ اینڈ کشمیر کی یوت کے ساتھ گذر مت کر اور یہ کہا کہ جیک ایسیس بی is doing present irregularities and illegalities اور کہا گیا تھا ایک کمیٹی کا گھٹن ہونا چاہیے تری میمبرز کمیٹی کا جس میں ایک ریٹائر چاہیچ ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا پھر چاہ کے کام آگے بنے گا اور کہا میں یہاں انورڈز جیک ایسی کا جو جیک ایسی کا ایکزام ہوا تھا اس کو نل سبکرائب قرار دیتا ہوں لیکن دلالی کے ہاتھ دیکھئے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ڈی بی سے سٹیک کروا دیا گیا کیوں کیوں سٹیک کروا دیا گیا ارے بھائی سبش طریقے سے وہ ڈکٹ سب کے سامنے ہے یہ دلالیہ کیوں کیوں جمعہ اینڈ کشمیر کو ٹارگٹ کیا چاہا ہے یوت کو ٹارگٹ کیا چاہا رہا ہے بار بار اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم پہ دنڈے دنڈے برسائے جاتے ہیں ارے یہ بھائی انڈڈے کے پی ایسیز کی انڈڈے کے پی ایس ایس پیرنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارے آلہ اور پی ایس پیرنٹس ہیں جو سرد گمپے آپ کو پتا ہوگا آری کیس وغیرہ وغیرہ سب لوگ دربدر ہیں بات ہو رہی تھی یہاں پہ ایکاؤنٹیابلیٹی کی بات ہو رہی تھی ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی تھی ایمپلائیمنٹ کی کہا ہے آپ کی ایمپلائیمنٹ نمبر سیکنڈ پہ ہے جامو ایڈ کشمیران ایمپلائیمنٹ میں کہا جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں جی کانون نے بنائیں گے ہم سکیمرز کے ایرگارڈنگ کانون نے بنا سکتے ارے بھائی جب تم پاور میں تھے یہاں پاپلر گورنمنٹ نہیں تھی آپ ڈیولیپنٹ کے نام پہ تین سو ستر کو آپ سکرپ کروا سکتے ہو ایک آرڈیننس پاس کرتے ہو لیکن آج جب بچے تمہاری طاقت کیا یہ آپ کی طاقت نہیں ہے میں آپ کے مہجم سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ لوگ یہ جو ایسپائرنٹ سے کیا یہ ہماری طاقت نہیں ہے کیا ہماری ایکنومی کی جڑ نہیں ہے آپ اس جڑ کو ہی کاٹ رہے ہو آپ نے کہا کہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جگہ جگہ پر اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہیں نہیں کہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے کہ خود یوٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی باگ دوڑ مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں ہی چل رہی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں یرگمال ہو کر کے بے باس ہے سب نے لکشمی کاند پڑی ہے سب نے اوپی گابا پڑا ہوگا اور قانون یہ کانسٹوڈیشن کہتا ہے کہ بھائی جس بھی سٹیٹ میں پاپلر گورنمنٹ نہیں ہے وہاں بھی اپکورس گورنر ہوگا اور گورنر is the agent of یہ ورڈ یوز کے گئے ہیں گورنمنٹ acts as an agent of central گورنمنٹ central authorities یہاں پہ انڈیریکٹلی بی جے پی راج کر رہا ہے یہ بی جے پی ایڈنیسٹریشن ہے میں سوال کرتا ہوں اگر آپ نے ہم سے وعدہ کیے تین سو ستر جائے گا ان کو انصاف ملے گا تین سو ستر جائے گا انڈیسٹریلیزیشن ہوگا کیا ہوا کیا ہوا کہا کہ کروڑوں میں یہاں پہ ایمپلائیمنٹ ہم کریں گے ایمپلائی کریں گے بچوں کو کیا ایمپلائیمنٹ ملا بھائی لوگ دربدر ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں سوشل سٹ اپ کراب ہو رہا ہے ہمارا کیوں اندلال لوگوں کی وجہ سے اور تو اور جو بندے سکیمر سے ہیں بات کرنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے جو سکیمر سے وہ کہاں ہے وہ بارے سے ایگزیم لکھ رہے ہیں کوئی چارشیٹ فائل نہیں ہوا ان کے اگینس اور وہ بڑے بڑے اوفیشلز جو کہتے تھے میرٹ کسی کا لحاظ نہیں کرتا ان لوگوں کے ٹائم پہ جب کرپشن ہوا ایکزیم سکرپ ہوگے کیا ان کو ڈسپس کرنا چاہیے تھا کیا ان کو سسپنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن باعثت اور باہترام ان کو ٹرانسپر کیا گیا کہ بھائی جی اب آپ کو ہم نرے گا ڈپارٹپٹیں بھیجیں گے وہاں پہ وہاں پہ پیسہ بہت ہے اور آپ کو ہم ڈی سی بنا دیں گے سوال کرو ان سے یہ لوگ تندر ہے یہ آٹو کیٹی یہاں پہ ہم سوال کریں گے ہمیں انصاف چاہیے اب کیا لگتا ہے آپ کو کیا سلوشن ہے اس کا اپ ٹک کو ریمو کر دیا جائے یا جے کے ایس ایس بی سے جو ہے وہ یہ ایکزیمز کنڈکٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک رائٹ ہی چھین لیا جائے ہمارے ساتھیوں کا نظریہ ہے ان کے اپنی اپنی سوچ ہے ان کا اپنا اپنا ماننا ہے کچھ لوگ بہت لیبریل ہیں کہتے ہیں کہ جے کے ایس ایس بی کو ساف کیا جائے کرپشن نہ ہو لیکن میرا ماننا ہے یہ لوگ تنتر ہے یہاں پہ لوگوں کا راج ہے یہاں پہ پاپولر سوانیٹی ہے یہاں پہ کوئی آٹو کیڈک راج نہیں چلتا یہاں پہ جے کے ایس ایس بی کا راج نہیں چلے گا اگر جے کے ایس ایس بی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پھالو نہیں کرے گا پھینک تو اس کو جے کے ایس ایس بی ہمیں نیز دور ہے دلال انسٹیوشنز کی یہ لوگ تنتر ہے ہم عزت کرتے ہیں آپ نے دیش کی لوگ تنتر کی لوگوں کی ان کے سوچ کی ناصر میر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آپ نے ان کی بات کو اچھی طرح سے سنا ہے برسٹا چار جمعو کشمیر یوٹی کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں بھرا ہوا ہے نہ صرف چھوٹی سطحوں پر بلکہ اگر بات کریں پرشاستن کے بڑے عدو پر فائز لوگ تو سارے لوگ برابر کا حصہ دار ہے جمعو کشمیر کے نوجوانوں کو نوکریوں کا لالچ دے کر آج یوٹی گورنمنٹ نے تمام تر نوجوانوں کو سڑک پر آ کر کے بغاوت پر مجبور کر دیا ہے انمپلائیمنٹ بھرتی ہی جا رہی ہے نوجوانوں کے اندر بیچینی بھی بھرتی جا رہی ہے وہی جمعو کشمیر کے اندر اگر نوکریوں کے اوسر کی بات کرے تو ان میں بھی اوسطاً بہت زیادہ کمی آئی ہوئی ہے کس حد تک ایسپیرنس کی یہ جنگ جو ہے وہ جمعو کشمیر کے اندر آنے والے وقت میں ان ایسپیرنس کی یہ جنگ ان کے لیے لابدائک ہوگی کیا سٹیڈ گورنمنٹ ان کی مانگو کو پورا کر پائے گی یہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا فیلحال کے لیے ویراسٹی نیوز میں مجھے دیجئے اجازت بنے رہیے ہمارے ساتھ